آئی پیل دوزر تیس کے کھیلے کے چوبیس میں مقابلے میں ایک بار پھر دھونی کا جلوہ دیکھنے کو ملا اور چینی سپر کنگ آر سی بی کو نور رنوں سے ہراتی ہے مگر ہمیشہ ایسا نہیں تھا کہ آر سی بی میچ ہار رہی ہو جو فاف ڈوپلیسز اور میکسویل بیٹنگ کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ مانو دونوں بلکر آرام سے سی ایس کے کو ہرا کر جیت جائیں گے مگر تب ہی دھونی دھونی کا ایک پیسہ پیسہ دیکھنے کو ملت ہے کہ سارا کھیل پلٹ جاتا ہے اور سی ایس کے یا میچ بڑی آسانی سے جیت جاتی ہے اس کے بعد تو جیسے دھونی کے کپتانی اور ان کے کھیل کے دوران کھیل کو پڑھنے کی قابلیت کی واہواہی ہونے لگتی ہے کیا بھیس اور کیا دگج سب نے ایک سور میں دھونی کے واہواہی کے قصیدے پڑھنے شروع کر دی ہیں بتائیں گے آپ کو کہ کس دگج نے دھونی کی کپتانی کو لے کر کیا کہا تو انت تک بنے رہی ہے کا ہمارے ساتھ ویڈیو میں دوستوں بات اس سمیہ کی ہے جب چینی سوبر کنگ مشکل میں دکھ رہی تھی اور ان کے سارے گینبازوں کو بینگلور کے کپتان فاف ڈپلیسز اور اپ کپتان میکسویل دھوئے جا رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں مل کر چینی کے ہاتھوں سے یہ مقابلہ چھین کر لے جائیں گے لیکن تب ہی دھونی نے گینبازی میں بدلاف کیا اور تیکشنہ کو گینبازی سانپلی اور تیکشنہ نے وکیٹ نکال کر چینی کو میچ میں واپس لیا دراصل ہوا یوں کی موہین علی کے ایک گگلی کو فاف ڈپلی ایسے سویپ شاٹ کے ذریعے باؤنڈری کے باہر مارنا چاہتے تھے لیکن گیند ٹاپ ایچ لے کر ایک دم ان کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے نیچے آتے دھونی اور کیچ پگڑ کر باہر کا راستہ دکھاتے ہیں ایسا ہی کچھ میکسویل کے ساتھ بھی ہوا پر اس سمیں گینباز تیکشنہ کر رہے تھے یہاں سے پورا گینب بلڑ جاتا ہے اور چینی کی طرف جھگ جاتا ہے اور یہاں سے چینی آرام سے جیت جاتی ہے اسی فیصلے سے سارے دک دکچ پر بھاوت دکھے اور دھونی کی تعریفوں میں قصیدیں پڑتے نظر آئے اس لسٹ میں سب سے پہلا نام سریش رہنا کا ہے جنہوں نے میچ ختم ہوتے ہی ہمیشہ کی طرح آج بھی ٹویٹ کرتے ہوئے دھونی کے اس فیصلے کی تعریف کی اور چینی کی جیت پر ان کی بدائی دین انہوں نے لکھا کی پریشر میں فیصلے کیسے لیے جاتے ہیں یہ کسی اور کو دھونی سے سیکھنا چاہیے جہاں آر سی بھی لگاتا اور مار کھانے کے باوجود بھی اپنے گینبازوں کو صحیح سے روٹیٹ کر میچ کو آسان بنا دیا اور جیت لیا اس جیت کا جتنا شرے چینی کے گینبازوں اور بلے بازوں کو جاتا ہے اتنے شرے دھونی کو بھی جاتا ہے وہیں دوسری طرف ویبکشی کپتان بھی دھونی کے مرید دکھے انہوں نے کہا کہ ہم نے گینبازی کی روٹیٹ کرنے میں گلتیاں کی مگر ہمارے ویبکش میں کھیل رہے مہندر سنگھ دھونی نے اس میں کوئی گلتی نہیں کی اور صحیح سمیں پر صحیح گینباز کو گین تھما کر وکٹ نکالے یہ صرف یہی کر سکتے ہیں جس اس کے پاس ٹی ٹوینٹی اور ونڈے کھیلنے کا بہت ادھیک تجربہ ہو وہ دھونی کی طرف سوچنے کی قبیلت رکھتا ہو آپ کو بتا دے پاپ ڈوپلیسز ابھی پہلے چینی سپر کنگ سے کھیل چکے اور وہ دھونی کے بہت بڑے مرید بن چکے تو دوستو کیا لگتا ہے آپ کو کی آر سی بی کے حال ہی میں سب سے بڑا یوگدان کس کا کومنٹ کر کے بتائیے اور نیچے ویڈیو کو بھی لائک کرنا بلکل نہ بھونے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ہم آپ کے لئے ایسی خبریں لاتے رہتے ہیں